اسی طرح میں نے کہا استغفار کسرت سے پڑھیں درود و سلام بھی پڑھیں استغفار بھی کسرت سے پڑھیں کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں جو جو دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے ہر دعا قبول ہوگی امام احمد بن حنبل مجتحد مطلق ہیں ایک مرتبہ سفر کر جاتے ہیں کسی جگہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ابھی یہاں آرام کروں گا عشاء کی نماز کے بعد پھر سو جاؤں گا ایک بابا جی آتے ہیں انہوں نے کہا بابا بہر نکلو میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے جس طرح یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا مساجد میں کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا کیوں آ گیا اس کو تنگ کر دیں تو وہاں بھی ایک بابا تھا اس بابے نے یہ نہیں جانا کہ احمد بن حنبل ہیں اپنے وقت یہ مجتحد مطلق ہیں ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں نا کوئی کوئی پہچان لیتا کون سا بڑا بزرگ ہے اس نے احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیا سخت سردی کی راتیں تھی احمد بن حنبل مسجد سے باہر آتے ہیں گھٹری اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک تنور پر ایک نان بھائی روٹیاں پکا رہا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نہو وہاں آگ دیکھی شدید سردی تھی نان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر تو اجازت دیتا ہے تو یہاں تیری آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اس نے کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا احمد بن حنبل وہاں پر رات کے وقت بیٹھ گئے کہ اور کوئی جگہ جاننے کی تو ہے نہیں یہاں بیٹھ کر آگ کے پاس بیٹھوں گا کچھ آرام کر لوں گا لیکن دیکھا کہ وہ جو نوجوان نان بھائی تھے نا تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا وہ ہر وقت استغفر اللہ پڑتا تنور سے روٹی نکالتا استغفر اللہ روٹی پکاتا استغفر اللہ تنور میں روٹی ڈالتا استغفر اللہ امام احمد بن حنبل اسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کہا بابا جی مسکرہ کی رہی ہو کہا تیری یہ استغفار پڑھنے کی عدا بہت پسند آئی کہا میں استغفار اس لیے پڑھتا ہوں کہ استغفار نے مجھے مستجاب دعوات بنا دیا ہے جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے میری دعا کوئی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی کہا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے ہے نوجوان ہے نان بھائی تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی کہا کوئی دعا رد نہیں ہوتی کہا آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے کہا بابا جی کیا بتاؤں آج میری یہاں ڈیٹی لگی ہے میں نے سنا ایک مجتحد مطلق ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے بہت بڑا بزرگ ہے آج میری یہ تمنا ہے استغفار پڑھتا رہوں گا اس کی زیارت کروں گا لیکن میرا مالک مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہا کہا کون ہے وہ بزرگ کون ہے وہ آلن جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے اور جس کی زیارت کا تمنائی بنے ہوئے تو استغفار پڑھ رہا ہے کہا جانتے نہیں احمد بن حنبل ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے میرے دل میں بھی خواہش ہے اس کی زیارت کروں کہا آسینے سے لگ جا تو واقعی مستجاب ہوتا ہوتا ہے دیکھتا نہیں احمد بن حنبل آج خود تیرے پاس آیا ہوا ہے میرے دوستو یہ ایک استغفار کی پاور ہے